شیخ حافظ شکیل میرٹی حفظہ اللہ صاحب کا بیان سمات فرمایا جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں پیش ٹی وی اردو کے علاوہ دیگر زبان میں بھی بے شمار ممالک میں شائع ہوتا ہے اس کا برائے راست ٹیلی کاشٹ کیا جاتا ہے یہ ہماری خوش نصیبی اور اس اجلاس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ پیش ٹی وی اردو کے مشہور اور معروف مقرر حضرت مولانا شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ ہمارے بھی اس تشریف لا چکے ہیں اور یہ بھی کامیابی کی دلیل ہے کہ شیخ حافظ شکیل میرٹی حفظہ اللہ نے بھی یہاں پر آنے کے لیے اپنا بیش قیمتی وقت نکالا لہٰذا میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ بات کو زیادہ نہ بڑھایا جائے میں آواز دے رہا ہوں حضرت مولانا شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ کو جو کی پیش ٹی وی کے مشہور اور معروف مقرر ہیں اس شیر کے ساتھ کہ زبا پر مومنوں کی جب بھی ذکر تازدار آئے زبا پر مومنوں کی جب بھی ذکر تازدار آئے پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے زبا پر مومنوں کی جب بھی ذکر تازدار آئے پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکرو عمر عثمانو حیدر باوفا جب ہوں ابو بکرو عمر عثمانو حیدر باوفا جب ہوں تو کیوں کرنا پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے مائک پر حضرت مولانا شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ موسیقا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعشهد ان لا اله الا اللہ وعشهد ان محمدًا ابده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ أَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَهُ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن أهدكم أنفق مثل أهد ذهبا مَا بَلَغَ مُدَّ أَهَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً غُمْبَدِ خَزِرَا قَعْقُسِ خُشْنُمَا تَحْرِیرُ حَي غُمْبَدِ خَزِرَا قَعْقُسِ خُشْنُمَا تَحْرِیرُ حَي میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تَحْرِیرُ حَي میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تَحْرِیرُ حَي اے خدا میرے قلم کو مشک کی تاثیر دے اے خدا میرے قلم کو مشک کی تاثیر دے اس قلم سے ناتشا ہے دوسرا تَحْرِیرُ حَي میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تَحْرِیرُ حَي اے مدینِ اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں اے مدینِ اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں جس کی قسمت میں تریہ وہ حَوَا تَحْرِیرُ حَي میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تَحْرِیرُ حَي چار دیوارِ خلافت کی ہے منزل ہے نبی چار دیوارِ خلافت کی ہے منزل ہے نبی اور اس دینِ امارات پر وفا تَحْرِیرُ حَي میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تَحْرِیرُ حَي اللہم صلِّ وَسَلِّمَ لَا حَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ مَّا بَعْدِ جنابِ صدر موزد و ظلماء اکرام حاضرینِ مجلس و میرے دینی و ملی بھائیو باغِ اسلام جس کا آخری مالی اس ربِ کائنات نے سرورِ کائناتو بنا کر بھیجا تھا اللہ رب العزت نے اسی انداز سے اس کے لیے اس کے ساتھی اس کے صحابی اس کے دوست اس کے جانسار اور اس پر اپنا جان و مال قربان کرنے والے بھی ویسے ہی بنائے تھے جو دل گردہ اقل و فہم زکامر خرد اور توانائی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا وہ حصہ دوسروں کو ادا نہیں فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہ حکم اللہ رب العزت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں اس کو تمام لوگوں تک بے کم و قاس پہنچا دیجئے نہ اس میں گھٹائیے نہ اس میں بڑھائیے ما انزل علیکم ربک فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کی شرارتوں بدماشیوں سادشوں اور ترہ ترہ کی ان حرکتوں سے جس سے وہ آپ کی جان سے کھیلنا چاہیں اللہ رب العزت محفوظ رکھیں برادران اسلام دینی بھائیو اس آیتِ قریمہ میں بظاہر تو بہت صاف سی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو تبلیغ کرنے کا حکم ہے لیکن حکم یہ دیا کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے لیکن اس کو پہنچائیے جیسا ہم نے نازل کیا اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے کچھ اس میں گھٹا دیا اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہماری منشاہ اور مرضی کے خلاف اگر کر دیا تو نہیں مانا جائے گا کہ آپ نے حق ادا کیا رسالت کا اللہ رب العزت آپ کو شریعوں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا آخر میں یہ جو کہا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے لئے بہت اہم بات ہے کیوں کہا تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے اللہ کی بات پہنچا رہا ہے اس میں دشمنی کی کیا بات ہے لڑائی کی کیا بات ہے جھگڑے کی کیا بات ہے جائے رہے کچھ نہیں ہوگا ہم عام طور پر ایسا ہی سوچتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بات پہنچانا ہر زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑے خطرے کی بات اور ہر زمانے میں شیطانوں اور انسانوں کے شریف لوگوں کی تکلیفوں اور عذیتوں کا اپنے آپ کو نشانہ بنانے کے مطلع دیسے ہیں انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے نبوت کی عمر کو پہنچنے تک اپنی زندگی قوم کے سامنے اتنی صاف ستری شفاف بے عائد بے مین رکھی کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بعد میں بھی جب ان سے دشمنی کر رہے تھے اس زندگی پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ چالیس سال کی مدت کے بعد آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا لوگوں کو بلایا اعلان نبوت فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے میں تمہارا رسول ہوں لوگوں نے اس بات کو بڑے عجیب انداز سے سنا حالانکہ ان سے پوچھا گیا تھا جو بات میں کہوں گا اس کو تم مانو گے مانیں گے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جس میں میں کھڑا ہوں ایک فوق چھپی ہوئی ہے انقریب حملہ کرنے والی ہے اس بات تو مان لوگے مان لیں گے حالانکہ بات قرین قیاس نہیں تھی لیکن مان لیں گے کس لیے مان لیں گے اس لیے مان لیں گے کہ تیری چالیس سال کی زندگی صاف شفاف صدق و امانت سے بھری ہوئی زندگی ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ تیری ہر بات پر یقین کر لیں اب تک کہہ رہے ہیں یقین کر لیں گے اور جب اللہ کے رسول نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو لا الہ الا اللہ کہو یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اسی سے جنت ملے گی اور اسی سے اللہ رب العزت راضی ہوگا تو ایسے بدکے جیسے شریر جانور بدک کے بھاگتا ہے اور سب سے پہلے جس نے دشمنی کی وہ کوئی اور نہیں آپ کے گھر کا آدمی ابو لہب آپ کا چچا بڑھ کر سب لوگوں کے سامنے زبان کھولی آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کو گالی دی کیا جرم تھا صرف ایک چھوٹی سی بات کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اب تک تو ہم نے سنی نہیں مَا سَمِعْنَا بِحَاذَا فِي أَبَائِنَ الْأَوَّلِينَ ایسی بات کہہ رہے ہیں اب تک تو ہم نے سنی نہیں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے بس اتنا سا جرم تھا رسول اکرم کا جس کی وجہ سے مکہ میں رہنا آپ کے لئے دوبھر کر دیا گیا آپ کے راستے میں کانٹیں بچھائے گئے ہیں آپ کو عذیتیں دی گئیں نماز پڑھنے کی حالت میں اونٹ کا اوجھ لاکر آپ کی گردن پہ آدھا ادھا 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 کر کے ڈال دیا کتنی عذیتیں اور تکلیفیں اور یہ کون شخص ہے وہ شخص ہے جس کو کہتے ہیں اصادق الامین ساری قوم بے ایک زبان کہتی تھی کہ یہ صادق ہے امین ہے اور اس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی یہ سچا ہے یہ امانتدار ہے کسی میں بھی داب ہو سکتا ہے لیکن محمد میں داب نہیں ہے ساری قوم جس کی امانت دیانہ شجاعت بہادری اقل مندی ذکاوت فتانت ہر ایک چیز کی جس کی گواہی دیتی تھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے جرم کیا ہے جرم یہی ہے بات ایسی کہہ رہا ہے جو آج تک سنی نہیں بات وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے باپ دادا نہیں مانتے تھے ایسے میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو انہی لوگوں میں سے نکالا جنا اس میں سب سے پہلا آدمی سب سے پہلا آدمی جس کو دنیا ابو بکر نے صدیق کے نام سے آت کر دی اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اس پر یہ جانتے ہوئے کہ سارا مکہ ہی نہیں سارا عرب ساری دنیا اس شخص کی مخالف ہے اس کی بات کی تردید کر رہی ہے لیکن اکیلے تنہا کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کی بات مانتا ہوں سب سے پہلے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے آپ کے ساتھ رہے اور اللہ رب العزت نے بھی یہ جو صحبت یہ جو صحابیت یہ جو ساتھ یہ جو دوستی عطا فرمائی تھی یہ اتنی پکی اور پختہ رہی کہ زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس رات ایک رات اس رات جبکہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا جس کو قرآن کہتا ہے ان دو آدمیوں کا تذکرہ بھی کبھی کر لیا کرو از ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے اپنے دشمنوں اور اپنے قوم کے لوگوں کی شرارتوں بدماشیوں اور خونہ شامیوں کی درس از ہما فی الغار از یقول لساہبی ہی جن میں سے ایک اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحضن ان اللہ معلہ اللہ اکبر لساہبی ہی یہ صحبیت اور یہ صحبت بعض علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی شبہ ہو جائے اس سے غلطی لگ جائے اور انکار کر دے کہ میں ان کو صحابی نہیں مانتا تو کہتے ہیں گنہگار ہے خطاکار ہے لیکن اب بھی مسلمان ہے لیکن اگر کسی آدمی نے حضرت ابو مکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا یہ صحبت اور یہ صحابیت حضرت ابو مکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن سے ثابت ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْدًا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اور یہ معیت جو اللہ رب العزت کی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے سیرت نگاروں نے بیان کیا حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کر جانے کا ارادہ فرمایا اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول اجازت میں رحمت فرمائیے میں ہجرت کر رہا ہوں فرمایا رک جاؤ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اجازت میں رحمت فرما دے اور تم میرے ساتھ رہو رک گئے باقی صحابہ کرام ایک ایک کر کے دو دو کر کے چار چار کر کے ہجرت کرتے رہے اللہ رب العزت نے رسول اکرم کو بھی اجازت مرحبت فرما دی ہائے ہائے رات کیسی تھی رات ایسی تھی کہ قوم نے آج دن کی مجلس میں بیٹھک میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہونی چاہیے بڑی بحث و مباحثے کے بعد کیسے کوئی آدمی قتل کرے گا تو قریش کے لوگ چھوڑیں گے نہیں بنو حاشم کے لوگ چھوڑیں گے نہیں نہیں ایک ترکیب یہ نکالی گئی کہ ہر قوم کا ہر قبیلے کا ایک جیدار بہادر فرد ان لوگوں میں شامل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دونوں طرف سے تلوار ننگی لے کر اور کھڑے ہوئے ہیں جیسے ہی گھر سے نکلیں گے ویسے ہی سارے لوگ ایک ساتھ تلوار ماریں گے تاکہ آپ کا خون سارے لوگوں میں بڑھ جائے سارے قبیلوں میں اور بنو حاشم مجبور ہو کر کیونکہ بدلہ نہیں لے سکتے ساری قوموں سے مجبور ہو جائیں گے دیت لینے پر تو دیت دے دیں گے یہ پروگرام بنایا گیا اور بڑے بڑے بہادر کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ رب العزت نے نبی محترم کو گھر سے اٹھایا آپ نے دروازہ کھولا زمین سے مٹی اٹھائی اور ان سارے لوگوں کے سر پر رکھتے ہوئے آپ بعض سیرت نگاروں نے لکھا یاسی شریف پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے اور ان لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کسی کو آپ نظر نہیں گئے جب آپ وہاں سے دور نکل گئے تاب ان لوگوں کو ہوش آیا سر پہ مٹھی کیسی ہے ارے میرے بھی ہے ارے میرے بھی ہے وقت ہو رہا تھا سہر کا کب تک انتظار کریں ارے جب مارنا ہی ہے تو انتظار کائے بات کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا نہیں کوئی کھول رہا ہے اندر گھس گئے جا کر دیکھا بستر پر کوئی لیٹا ہوا ہے چادر اٹائی دیکھا کہہ رہے یہ توالی ہے پوچھا تمہارے صاحب کہاں گئے کہا کہ صاحب کہاں گئے ہمیں کیا معلوم ہم تو سو رہے بتا تو تمہیں ہونا چاہیے کہ تم دروانی کر رہے ہو ہمیں کیا معلوم تم لوگ بتاؤ کہاں گئے کہنے لگے افسوس نکل گئے فوراں یہ خبر آگ کی طرح سارے مکہ میں پھیل گئی اعلان کر دیا گیا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی دیکھا تھوڑی دیر میں پتا چل گیا ابو بکر بھی غائب ہیں تو دونوں چلے گئے ان میں سے دونوں کو یا ایک کو جو بھی آدمی زندہ مردہ جیسے بھی لیا ہے سو اونٹ کا انعام اس کو دیا جائے سو اونٹ معمولی نہیں ہوتے سو اونٹ کی قیمت آج کے زمانے میں بھی بہت ہے اور اس زمانے میں تو بہت تھی اس انعام کے لالچ میں لوگ باولے ہو گئے پاگل اپنے اپنے گھوڑے ٹٹو خچر لے کے نکل پڑے ادھر ادھر دھوننے کے لئے اس زمانے میں لوگ قیافہ شناس بہت تھے قدم شناس بہت تھے آپ کے گھر سے قدم یہاں ایسے گئے ہیں یہاں چلے گئے یہ گئے یہ گئے آخر پہاڑی سلسلہ آ گیا اب پتھر پہ پیروں کے نشان معلوم نہیں پڑ رہے ہیں جہاں تک مٹی کا معاملہ تھا وہاں تک تو پیر نشان بتا رہے تھے کیا ہوا اور اسی غار کے چھت پر کھڑے ہوئے جس غار میں رسول اکرم وہ حضرت ابو کر صدیق شپے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیا ہوا اللہ کے رسول مجھے اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پیروں کی طرف جھانکے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے اللہ کے رسول آپ دیکھیں صدیق اکبر کو فکر کس کی ہے رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس سے بھی پہلے جب اس غار میں جانے لگے تو اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ٹھہریے میں ذرا اندر جا کر دیکھتا ہوں اندر گئے جا کر دیکھا سب کو صاف کیا اور جو اس میں سوراخ تھے وہ سوراخ سارے بند کر دئیے اور کہا اب آپ تشریف لائیے آپ تشریف لائیں ایک سوراخ تھا بند کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو اس میں اپنے پیر کا اپنا پیر لگا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زالوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور نیند آگئے آپ اندازہ لگاؤ اتنی گھبراہت اور پریشانی کے عالم میں کیا کسی کو نیند آئے گی لیکن وہ اثمینان اللہ پر توقل بھروسہ واللہ یعصمك من الناس اللہ آپ کو لوگوں کے شرح سے محفوظ رکھے گا یقین ہے میرا رم مجھے بچائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی لیٹ گئے نیند ہو گئی اچانک حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو آپ کے رخصار مبارک پر گرا آپ کی آنکھ کھلی صدیق خیریت ہے کیا ہوا اللہ کے رسول اس سوراخ میں کوئی موزی جانور ہے جس نے مجھے ڈس لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنا لب مبارک نکالا اور پیر پہ وہاں لگایا اور لگاتے ہی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ تھنڈ پڑ گئی اور کبھی اس میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں لیکن بعض صیرت نگاروں نے لکھا مشکات کے حشی میں بیق صاحب نے لکھا کہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو اس زہر کا اثر نمودار ہوا اور اسی زہر سے ان کی وفات ہوئی اس کا مطلب اگرچہ موت بستر پر ہوئی لیکن شہادت کی ہوئی یہ حضرت موقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنی فکر نہیں ہے آپ کی فکر ہے اگر ان میں سے کسی نے دیکھ لیا وہ ہم پکڑے جائیں گے فرمائے لا تحضن ان اللہ معنی ابو بکر ڈرو نہیں غم نہ کرو رنجیدہ نہ ہو ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے آج ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں اور ہمارے حالات سب سے زیادہ تقاضہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم اس بات کو دوبارہ زندہ کریں ان اللہ معا الصابرین ان اللہ معا الصادقین اور ان اللہ معانا اگر اگر آپ اللہ رب العزت پر بھروسہ توقل کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ ہر حال میں بڑی سے بڑی مسئیبت کے عالم میں بھی آپ اللہ رب العزت پر بھروسہ توڑتے نہیں ہیں یقین کامل رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی اور ایسے آئے گی کہ دنیا والے دیکھتے رہیں گے اور دیکھ کر حیران ہوں گے لیکن آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر آپ سنیں تو میں ذکر کروں جرہ اس واقعے کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر فیران کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نلے ہیں اور بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے ہیں کہ صبح نمودار ہوئی پتا چلا آگے سمندر ہے پیچھے فیران بھاگا آ رہا ہے کوئی راستہ نہیں قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے موسیٰ مروا دیا کہیں کا نہیں چھوڑا مصر میں تھے ہم غلام تھے ظلم ہو رہا تھا عذیتیں دی جا رہی تھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا لیکن قوم کی اکثر یہ تو زندہ تھی نا آج تو تم نے کہیں آگے بڑھیں گے تو ساری قوم سمندر میں ڈوب کے مر جائے گی کوئی راستہ نہیں اور نبی کیا کہہ رہا ہے دیکھئے یہی فرق ہوتا ہے ایک نبی میں اور ایک عام آدمی میں عام آدمی کا ایمان بڑی جلدی متضلدل ہو جاتا ہے لیکن نبی کا ایمان اس کا توقل اس کا بھروسہ اتنا پکہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے ناومیدی ہی ناومیدی نظر آ رہی ہے کوئی صورت بچنے کی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن زبان سے نکلتا ہے انہ ربی سیہدین تم کچھ بھی کہو لیکن میرا گل تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دے گا جو مجھے مصر سے یہاں تک لے کر آیا ہے وہ مجھے سمندر سے باہر بھی لے جائے گا حکم ہوا اللہ رب رب رضی کا عزر گیسا کلبہ موسیٰ یہ لاتھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو سمندر پر مارو سمندر پر لاتھی ماری اور راستہ ہو گیا راستہ ایسا کہ دونوں جب نکلنے لگے تو فیرون پیچھے سے آ رہا جھوٹا خدا اور جھوٹی خدای کا دعویدار کہنے لگا اپنی قوم سے جانتے ہو یہ سمندر میں راستہ کیوں بنا ہے کیوں بنا ہے حالانکہ یہ تو اتنا بڑا موجزہ تھا کہ ان سارے کمبختوں کو ایمان لیانا چاہئے تھا لیکن جن کی قسمتیں خراب ہوتی ہیں باپ دادا کی رسموں پر چلنے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹیں گے نہیں تو ان کی عقلیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں کہنے لگے جانتے ہو کیوں کہ کیوں کہ اس لیے تاکہ ہم انہیں مارے تو سمندر کے اس پار مارے تاکہ ان کی گندگی ادھر ہی رہے ادھر نہ آئے ہمارے علاقے میں اب آخر ہی آدمی بنی اسرائیل کا سمندر سے نکل رہا ہے اور پہلا آدمی فیراؤنی فوج کا داخل ہو رہا ہے سمندر میں اور جب یہ فوج بیچ میں پہنچی اللہ رب العزت کا حکم ہوا سمندر جیسے بہ رہا تھا ویسے ہی بہنے لگ اور جب موج ادھر کی آکے ادھر سے ٹکرائی تو گپ چپ گپ چپ کرنے لگے قوم تو ڈوب رہی بچنے کا کوئی راستہ نہیں اب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اب اللہ رب العزت تو پکار رہا آمن تو بی رب موسیٰ و حارون میں ایمان لاتا ہوں اب موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ کیوں نہیں کہا کہ آمن تو بی رب العالمین کیوں نہیں کہا آمن تو بللہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں کیوں نہیں کہا رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں کیوں نہیں کہا رب پر ایمان لاتا ہوں یہ کیوں نہیں کہا یہ کیوں کہا کہ موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں یہ کمبخت آج تک اپنے آپ کو رب ہی بتاتا تھا انا ربکم العالی قرآن میں ہے رہے کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اگر کہتا ہے کہ آمن تو بھی رب آمن تو باللہ آمن تو بھی رب العالمین تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس لئے شک و شبہ کو ختم کر کے سیدھا سیدھا کہا کہ اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ اور حارون ایمان رکھتے ہیں اب شبہ کی گنجائش نہیں رکھی تو اللہ رب العزت نے کیا کہا الیومن نجی کا بھی بدنک فراؤن اب اب ہی سن اب دیکھ تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اتنی بات تیری ہم مانے لیتے ہیں کہ تیرے جسم کو بطور عبرت کے باقی رکھیں گے نونجی کا بھی بدنک لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا کر اور آگے بھی مصر کے نیوزیم میں اس بدبخت کی لاش موجود ہے عبرت کا سامان بنا کر کہنے کا مطلب یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم سب مسلمان تھے لیکن ان کا ایمان کوئی شکل صبح ان کے نزدیک نہیں ہے کہ آج مارے جائیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کہہ رہا ہے ہرگز نہیں اس نے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا انہ ربی سے حدین میرا رب مجھے راستہ دے گا اور ایسی جگہ سے راستہ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا ومن یتوکل علاللہ فہو حسبو جو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہاں دو دو نفوس ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے جانی دشمن ان کی خوبو لیتے پھر رہے ہیں تو ایسے موقع پر رسول اکرم نے فرمائے لا تحدن ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ اور جس کے ساتھ اللہ ہاں ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے آج اگر کوئی آدمی ہم سے کہہ دے بڑا آدمی بھئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارا دل سوایا ہو جاتا ہے ہماری کسی سے لڑائی ہو اور محلے کا کوئی بڑا آدمی آ کر کہے کہ میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی پولس والا آکے کہہ دے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں وہ تھانے دار آکے کہہ دے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں اہمیلے کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں وزیر کہہ دے ہم تمہارے ساتھ ہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کتنا یقین ہوتا ہے ہمیں کیا اتنا یقین ہمیں اللہ رب العزت کی معیت پر ہوتا ہے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یقین ہے نہیں اس کا مطلب ہم صبر نہیں کرتے اس کا مطلب ہم توقل اور بھروسہ اللہ پر نہیں کر رہے ہیں اگر کریں اس پر بھروسہ تو آج اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح سے ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا جیسے اللہ رب العزت نے پہلے توقل کرنے والوں کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھا تھا بات ہو رہی تھی صدیق اکبر کی اللہ رب العزت نے یہاں سے نکالا راستے میں ایک آدمی آپ کو ڈھونتا ڈھونتا پہنچ گیا آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کسی کے گھوڑے دوڑانے کی آواز آ رہی ہے فرمایا اللہ کے رسول یہ بڑا گھڑ سوار ہے بڑا تیر انداز ہے اور بلکل قریب پہنچ گیا ہے فرمایا فکر نہ کرو فکر نہ کرو قریب پہنچنے والا تھا سوچتا تھا کہ وہاں موقع سے مل گئے دونوں پکڑ لیے اور انام تو میرے باپ کا ہو گیا دو سو ہوت لیکن اس کا گھوڑا زمین میں پیرو پیر دھس گیا سمجھ گیا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے میں ان تک نہیں پہنچ سکتا بہت کوشش تھی گھوڑے کو مارا آواز دی اُشلا کودا سب کچھ کیا لیکن گھوڑا نکلنے کا نام لی لیتا ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے آپ دعا فرمائیے میرا گھوڑا نکل آئے میں آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہوگا آپ نے دعا فرمائیے گھوڑا نکل گیا لیکن پھر بددیانتی آگئی دو سو ہوت معمولی نہیں ہوتے ہیں پھر پھر سے گھوڑا دھس گیا اب یہ سمجھ گیا کہ میں ناکام اور اگر میں نے کچھ اور کیا تو جان سے بھی جاؤں گا کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اب میں جتنے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں سب کو جا کر بتا دوں گا اس سمت میں نہیں آئے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہوگا اتنا ہی نہیں بلکہ آیا اور کہا کہ آپ مجھے امان لکھ دیجئے اب مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ ایک دن آپ اسی مکہ میں آئیں گے بحیثیت فاتح کے مجھے امان لکھ دیجئے کہ جب آپ اس میں بحیثیت فاتح کے داخل ہوں تو مجھ سے اس گستاخی کا بدلہ نہ لیا جائے حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم نے کہا ابو بکر لکھ دو کہا اللہ کے رسول اس کو کہا کہاں لکھ دو لکھ دیا واپس چلا گیا جتنے لوگ پیچھے آ رہے تھے ڈھونتے ہوئے کہاں کہاں ارے میں کہاں کہاں تک دیکھایا تم لوگ ادھر کہاں جا رہے ہو ادھر نہیں ہے کسی اور طرف گئے ہیں بہرال حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر حجرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے لیے دو اوٹ دو اوٹنیاں اوٹنی اوٹ کے مقابلے میں زیادہ مشقت برداشت کرنے والی ہوتی ہے خوب کھلا پھلا کے تیار کی ہوئی صبح کو جب نکل گئے ابو قحافہ نے جن کے والد ہیں پوچھا بچیوں سے حضرت ابو کر صدیق کی بیٹیوں تمہارا بات تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا اس وقت ان کی آنکھوں سے روشنی تقریباً جا چکی تھی تو کہا کہ ہاں دادا جان کافی چھوڑ گئے ہیں کہا دیکھوں لاؤ تو تو ایک تھیلی میں ایمان والی تھی سب ایک تھیلی میں پتھر بھر کے اور لاکے ان کو دکھائے کہ ہاں اتنا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہاں وزن تو کافی ہے درہ و دینار چلتے تھے سونے چاندی کے سکے ان کو یقین ہوا کہ ہے حالانکہ سب کچھ سمیٹ کر لے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک بار اللہ رب العزت نے مجھ کو بڑا مال عطا کیا اتفاق کی بات اسی موقع سے اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل فرمائی میرے دل میں آیا کہ اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو یہی دن ہے اس کے علامہ شاید میں نہ بڑھ سکتا ہوں اچھا موقع ہے میں نے اپنا سارا مال جمع کیا اور اس میں سے آدھا نکالا اور لاکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا دھیر لگ دیا مال کا اتنے میں حضرت عبوں کے شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا مال لے کر آئے حضرت عمر فاروق سے پوچھا فاروق ماں ترکتا لے اہل اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے کہا اللہ کے رسول جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں آدھا لیا ہوں اللہ کے رسول خوش ہو کر کہہ رہے تھے کہ اتنا مال تو کوئی لائی نہیں سکتا اتفاق سے میرے پاس اتنا ہے حضرت عبوں کے شدیق سے پوچھا شدیق آپ کہا اللہ کے رسول گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا حضرت عمر فاروق نے ماتھا پیٹا اس آدمی سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا فضائل کے لئے مستقل کتابیں شاید ہی کوئی محدث گزرا ہو جس نے صحابہ اکرام کے مناقب اور فضائل پر کتابیں نہ لکھی ہو ہماری عمدار اس میں آپ طور پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات اسی میں دیکھ لیں ان تمام صحابہ اکرام کے فضائل میں بہت ساری احادیث ذکر فرمائی گئی میں احادیث میں پہنچ گیا ذکر تو میں نے قرآن شریف کی آیت کا کیا تھا اللہ رب العزت فرمارا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اللہ کے رسول محمد والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے صحابہ اشداؤ اشداؤ علی کفار رحماء بینہ یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں رحماء بینہ لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں بڑے رحیم بڑے لطھ کرم مالے تراہم رکعان سجدین یک تغون فضل من اللہ و رضوانہ اگر تم ان کو دیکھنے جاؤ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جاؤ گے دیکھو گے تو کسی کو دیکھو گے رکع کی حالت میں کسی کو سجدے کی حالت میں دن ہو یا رات ہو یہ کون بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت میں اور آپ نہیں کوئی معرخ نہیں اللہ رب العزت یہ صحابہ اکرام کی عظمتیں بیان فرما رہا ہے تراہم رکعان سجدین یبتغون فضل من اللہ ورزوانہ یہ رکع اور سجدے کس لیے ہو رہے ہیں صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا مندی کے لیے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں نہ دنیا کمانا مقصد ہے نہ نماز پڑھ پڑھ کے دنیا مانگنا مقصد ہے لالچ نہیں حرس نہیں حویس نہیں دنیا نہیں کچھ اور نہیں صرف اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے صرف اس لیے سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود اور ان کی نشانیت ان کی پہچان ان کے ماتھوں پہ دیکھو گے تو سجدوں کے نشان پاؤ گے فی یوہہم من اثر سجود ذالک مسلہم فی تورات و مسلہم فی انجیل یہ قرآن ہی میں ان کی یہ صفت بہن نہیں کی گئی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو تورات اور انجیل میں بھی بڑی عظمتوں سے ذکر کیا ہے تورات میں بھی ان کی یہی نشانی لکھی ہوئی ہے اور انجیل میں بھی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے یہ کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ اکبر آیتیں تو بہت ساری ہیں ایک آیت میں اللہ رب العزت یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسع بین عیدیهم و بی ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا اس دن کو یاد کرو لوگو کہاں کہاں کی باتیں لیے پھر رہے ہو اس دن کو یاد کرو لا یخذ اللہ النبی والذین معه جس دن اللہ رب العزت نبی اور ان کے ساتھیوں کو رسوہ نہیں کرے گا نور ان کے سامنے ان کے داں ان کے بائیں چل رہا ہوگا اور لوگ ظلمتوں میں ٹام اٹھ مار رہے ہوں گے لوگ انجھرے میں گھر بر گل پڑ رہے ہوں گے اور نبی کے ساتھیوں کہاں یہ ہوگا کہ ان کے نور میں بہت سارے لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لوگ کہیں گے رک جاؤ تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی تھوڑا سا چل بہت گر پڑ کے تکلیف اٹھائی ہے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے نور کو تو اتمام فرما دے سبحان اللہ یہ کس کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صدیق اکبر عمر حارق عثمان غنی علی مرتضی سعید سعید زبیر ترحہ اور دیگر صحابہ کرام رضو اللہ تعالی مجمعی آئیت تو بہت قرآن شریف قدم قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر فرماتا ہے میں صرف چند آیتوں کی طرف آپ کی توجہ مجدول کرانا چاہتا ہوں لقد رضی اللہ ون المؤمنین از یبایعون تحت شجر اُس دن کو تو یاد کر جب اللہ رب نے اپنی رب من جی کا اظہار فرمایا کس سے مؤمنوں سے جب وہ اے نبی اُس درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر اہد کر رہے تھے بیعت کر رہے تھے اللہ رب رب رزت نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ رب رب رزت نے ان کی دلی کیفیتوں کو جان لیا اور پھر پھر اللہ رب رب رزت نے ان پر سکینت نازل فرماتی خوف دہشت در تمام چیزیں ان کے دل سے نکل گئیں اور ایسا سکون ان کے اوپر تاری ہو گیا جس کی کوئی مثال نہیں یہ کس کا تذکرہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ کا ایک اور آیت کریمہ اے لوگوں ساری دنیا کے لوگوں کو قیامت تک صاحبہ اکرام کو خطاب ہو رہا اگر یہ لوگ ایمان اس ترحہ سے لائے جیسے تم نبی پر ایمان رکھتے تمہارے ایمان کی طرح میار ہے صاحبہ اکرام کا ایمان میار ہے لوگوں کے لئے اگر یہ ایمان اس طرح سے لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر اور ایمان کی دیگر چیزوں پر تب تو یہ ہدایت والے ہیں ورنہ یہ اختلاف میں پڑ گئے اور انہوں نے اپنا بیڑا گھرک کر لیا یہ صاحبہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہاں قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک حدیث سن دو پھر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبہ اکرام جو سابقین و اولین ہیں مکہ میں ایمان لائے مدینہ کے اپتدائی دور میں ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جو قیامت تک ایمان لائیں گے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم انفق مثل اہد دہبن اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب رب رزت کے راستے میں خرچ کرے کتنا سونا خرچ کرے اہد پہاڑ کے برابر کہاں خرچ کرے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا مندی کے لئے ما بلغ مد اہد ہم ولا نصیف تو تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد جو گئے ہوں کوئی بھی گلہ جو اس نے اللہ رب رب رضا کے راستے میں خرچ کیا اس کے برابر بھی تم نہیں پہنس سکتے مد جانتے کس کو کہتے شاید ہمار یہ مد چلتا نہیں سا جانتے ہوں گے عید الفطر آ رہی ہے سب صدقہ نکالیں گے صدقت الفطر تو صدقت الفطر نکالتے ہیں سا سے جو تقریباً برابر کلوں کے حساب سے دھائی کلوں کے آس پاس ہوتا ہے یہ ایک سا ہے اور ایک سا میں چار مد ہوتے چار مد ایک سا چار مد برابر ایک سا کے ہوتے ہیں تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میرے صاحبی نے ایک مد ایک چوتھائی سا غلہ خرچ کیا اللہ حرب علجت کے راستے میں اور تم نے اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا پھر بھی تم اس کے برابر نہیں ایک مد تو پھر بھی بڑا ہو ہے فرمائے آدھے مد بھی اگر خرچ کیا میرے صاحبی نے تو بھی تم اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی میرے صاحبی کے آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتے سید آپ اندازہ لگائیے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا وہ کس درجے کس برتبے کے لوگ تھے بعد کے لوگ کتنے ہی نوافر پڑھیں نمازیں پڑھیں کچھ بھی کریں ساری زندگی عبادتوں اور ریاضتوں میں لگا دیں پھر بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں پہنسکتے جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا اور پھوڑا سا وقت بھی آپ کی صحبت میں گزارا آپ کی زبان مبارک سے چند الفاظ سنیں اس کے درجے اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنسکتا حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مطالق حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تذکر الحفاظ اس میں ایک بڑا تاریخی جملہ انہوں نے نقل فرمایا اللہ رب رزق کی ہزار رحمت ابو بکر صدیق پر اور امام احمد ابن حنبل پر کہاں سے لے جا کر کہاں جھوڑ دیا کیسے کہ ان دونوں لوگوں کی ہماری اس قدر احسان ہے اتنا عظیم احسان کہ ساری ملت اس کو مل کر اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی کونسا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عرب کے لوگوں میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ایک فتنہ پیدا ہوا منکرین زکاة کا ایک فتنہ پیدا ہوا مسائلما کذاب کا مدعیان نبوت کا جھوٹا اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے آپ دیکھئے تین بڑے فتنے تین بڑے فتنے کچھ لوگ جو مسلمان تھے آج تک آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اسلام سے نکل گئے بار ہو گئے انکار کر دیا اسلام کا یہ بھی دشمن دوسرے کئی لوگ تقریباً تین نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہم بھی نبی ہیں جن میں سب سے بڑا فتنہ مسلمہ قذاب کا تھا اور یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں ساری باتوں کو مانتے ہیں کہتے ہیں زکاة نہیں دیں گے اب کس سے لڑے جو اسلام سے نکل گئے ان سے لڑے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کافر بنا رہے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا ضروری خیال کر رہے ہیں ان سے لڑے کہ ان سے لڑے ایسا موقع ایک طرف تو رسول اکرم کی افاد کا کم کہ بہت سارے لوگ اپنا ہنش و آواز کو بیٹھے اور دوسری طرف یہ بڑے بڑے فتن ایسے میں اللہ رب رب نے دل و جگر حضرت ابو صدیق کو عطا فرمایا اعلان کیا لَو مَنَعُونِ قَالًا قَالُوا يُوَدُونَهُ خبردار لوگوں کان کھول کر سن لو اگر کسی آدمی نے اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں زکاة میں دیتا تھا اگر دینے سے انکار کیا تو اس کے اوپر میں قتال کروں گا اس سے قتال کروں گا کئی سارے صحابہ کرام نے کہا موقع مناسب نہیں ہے مسلحت کے خلاح ہے اب ہم ایک ساتھ تین تین محاضوں پر کیسے لڑ سکتے ایسا کیجئے تھوڑا سا نرمی برت لیجئے ان دو محاضوں پر لڑکے ہم جیت جائیں پھر ان سے نبٹ لیں گے فرما ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی بات نہیں مان رہا ہے خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق پہنچے آپ کے دربا فرما اے خلیفہ رسول حالات اچھے نہیں ہیں مدینے پہ لوگ حملہ کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں مانعین زکاة سے اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو مسلمہ کذاب کو بھی موقع ملے گا اور مرتد دین کو بھی موقع مل جائے گا لہذا اس وقت آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پوش ڈال دیجئے فرمایا عمر تم تمہیں اس کی بات کہہ رہے ہو اور ایک تاریخی جملہ فرمایا عجبار ان فیل جاہلیہ و خلوان ان فیل اسلام عمر تم جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے جبار بنے پھرتے تھے کھوڑا لیے پھرتے تھے ہر وقت لوگوں کو مار کے پھرتے تھے اور اسلام لائے تو بھجدلوں والی بات کر رہے ہو قسم ازاد کی جس کے قبضے میں ابو وکر کی جان ہے اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے ہو من دو جب تک میرا سر میری گردن پر تکا ہوا ہے میں اکیل ہی جہاد کروں گا اور ان لوگوں سے زکاة وصول کروں گا کہا کہ کیسے آپ زکاة لیں گے اور کیسے قتال کریں گے کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم من مال ونفس اللہ کے رسول نے کہا جو لا الہ اللہ پہلے اس کی جان بھی محفوظ اس کا مال بھی محفوظ کہا بس اتنا ہی کہا یہ نہیں کہا اللہ بحق کہا 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 تو زکاة اس کا حق ہے اگر نہیں جیں گے تو میں اس وقت قتال کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تارانو بیان فرماتے ہیں سم شرح اللہ صدری پھر اللہ رب اللہ نے میرے دل کو کھول دیا اور میری سمجھ میں بھی وہ بات آگئی جو حضرت ابو قس کی سمجھ میں آئی تھی اور پھر میں نے بھی اعلان کیا کہ ابو بکر جو کہہ رہے وہی صحیح ہے اور ہم قتال کریں اسلام کی خاطر جان دینے کے اعلان کرنے کا نتیجہ کیا ہوا مانعین زکاة کا فتنہ وہی پر دب گیا اور اگر اس وقت اتنی شدد کے ساتھ حضرت ابو قصدیق نہ ڈٹ جاتے تو کیا ہوتا کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا کل کو کچھ لوگ کہتے گرمی بہت یہاں روضہ ہم سے نہیں رکھا جاتا باقی سب کچھ کریں روضہ نہیں رکھیں کچھ لوگ کہتے بھی یہاں سے کہاں جائیں یہاں رکھا ہے عرب چلتے چلتے مہینوں لگتے بھئی یہ سب کچھ کریں یہ حج نہیں ہو سکتا ہم سے باقی ساری چیزیں مانیں گے تو کیا چیز رائے جاتی اسلام میں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے اسلام کا ایک ایک ریشہ لوگ دھیڑ کے ٹھینک دیتے اسی کو فرماتے ہیں اللہ مذہبی اللہ رب اللہ نے ان کو استقامت دے کے اسلام کو بچا لیا اور پھر حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ کے زمانے میں جب فتنہ خلق قرآن اٹھا اور معتضلیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں جیسے ہم ایک دن فنا ہو جائیں گے ایسے ہی قرآن بھی ایک دن فنا ہو جائے گا بڑے بڑے اماموں بڑے بڑے مفسروں اور بڑے بڑے فقیہوں بڑے بڑے قاضیوں نے تلوار لیکن ایک امام احمد ابن حنبل تھے انکار کر دیا نا غلط ہے یہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق یہ اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ فنا نہیں ہو سکتا پکڑوالیہ حکومت نے معمون کا زمانہ تھا پکڑوالیہ آپ کو اس کے خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں تم اس کے خلاف کرتے ہو کہا کہ ہم بھی وہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہو بس ایتونی بی آیت من کتاب اللہ او حدیث من رسول اللہ بس ایک قرآن شریف کی ایک آیت پیش کر دو یا کوئی اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پیش کر دو میں بھی مان جاؤں گا لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی آیت تھی اور نہ رسول کی حدیث تھی محض صبحات شکوک جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں زلالت اور گمراہی کے علمبرداروں کے اسی طرح کی باتیں اور حکومت کا زور جبر اس کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اماموں کو محدثوں کو فقیحوں کو زبردستی ان پر کی جاتی تھی اور ان سے اقرار کرایا جاتا تھا انکار کر دیا نہیں جیل میں ڈال دو جیل میں ڈال دیا گیا ہر دن نکالا جاتا تھا جیل سے پھر کوڑے مارے جاتے یہی سوال کیا جاتا تھا کیا کہتے ما تقولو فی القرآن وہ کہتے تھے قلام اللہ غیر مخلوق ایتونی بی آیت من کتاب اللہ او حدیث من رسول اللہ لیکن تھا نہیں قاجی کے حکم سے کوڑے لگائے جاتے تھے اور دوبارہ بند کر دیا جاتا تھا پورے معمون کے زمانے میں پھر اس کے بیٹے کے زمانے میں آپ اندازہ لگائیں ایک لمبے عرصے تک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کو قید و بند کی ان شعوبتوں سے گزرنا پڑا لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا حضرت امام زہوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ اس زمانے میں حکومت کی تلوار اور کوڑے کے ڈر سے سمجھوتا کر لیتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی ساری امت تو عقیدے میں گمراہی سے بچانے کا سیرہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سر تمہیں ذکر کر رہا تھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک موقف ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اپنی رہلت سے پہلے حضرت جاؤ سرحق پہ جا کر عیسائیوں سے جنگ کرو اور اس کے بعد یہ فوج ابھی نکل کے مدینہ کے باہر نہیں گئی تھی صرف جروف تک پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 شدید بخار ان لوگوں نے وہی پر پڑاؤ ڈال دیا جروف میں مدینہ کی ایک مضافات بستی ہے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور خبر روزانہ مدینہ سے لینے لگے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 دنیا سے پوچھ کر گئے اب مسئلہ یہ ہوا تین طرف سے بلکہ چار طرف سے مدینہ پر حملہ ہونے والا ایک تو مشرقین کی طرف سے مشرقین عرب دوسرے مانعین زکاة تیسرے مرتدی اور چوتھے مسائل ماں قذاب اور اس کے ساتھ مدینہ کو لوٹنے کی پلانن کر رہے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم صادر فرمایا اسامہ کو کہو اپنی فوج لے کر جائے لوگوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے حالات اچھے نہیں ہیں مسئلحت کے خلاف ہے حضرت عمر فاروق نے بیا کہا اور بھی دوسرے لوگوں نے اگر اتنی بڑی فوج مدینہ سے نکل گئی تو اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو کون روکے گا اتنی بڑی فوج ہے یہاں پر اگر یہ رہے گی تو کسی کو حمت نہیں ہوگی مدینہ پر حملہ کرنے کی حضرت عبو صدیق رضی اللہ نے فرمایا تمہاری باتیں میں نے سنی لیکن جانتے ہو میرا فیصلہ کیا ہے کیا ہے آپ کا فیصلہ اسامہ کو فوراً جانا چاہیے خلیفہ رسول کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یا مدینہ میں ہے گول جو اگر حملہ ہوا تو کیا ہوگا ایسے موقع پر فرمایا اللہ ہزار ہزار رحمت نازل فرمایا کہ اگر ازواج متحرات کی ٹانگیں پکڑ کر بھیڑیے گھسیٹ کر لے جائیں میں یہ گوارہ کر لوں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ جس جھنڈے کو باندھ کے اللہ کے رسول نے اسامہ کو سپہ سالار بنا کر کسی مہاد پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ابو بکر اس جھنڈے کو کھول کے اس فوج کو مدینے میں بلالیں یہ نہیں کر سکتا میں مخالفت نہیں کر سکتا سبحان اللہ سارے صحابہ اکرام کی رائے الگ ہے اور خلیفہ امیر ہیں مخالفت نہیں کر سکتے لوگ رائے دے سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں حکم یہی ہے اسامہ جائیں آخر فوج نے پوچھ کیا کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے کمزور دل وسوسوں والے غیر توقل والے اللہ پہ بھروسہ نہ رکھنے والے دل کیا کہیں گے بالکل وہ صدیق اقبر یار غار وہ فیصلہ کرتا ہے جانا ہے اس فوج کو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ جس جھنڈے کو رسول نے باندھا ہو جھنڈے کو کھول دے ابو بکر فوج جب نکل کر گئی تو مرتدین کو یہ پیغام گیا کہ ضرور مدینے میں کوئی فوج ہے جس کے بھروسے پر مسلمہ کے ذات کو یہ پیغام گیا مشرقین کو یہ پیغام گیا یہ مسئلہ کے خلاف ہے فوج باہر بھیجی نہیں سکتا ایسے موقع پر کوئی ضرور ان کے پاس کوئی خفیہ یا تو فوج ہے یا طاقت ہے جس کے بھروسے پر انہوں نے نکال دیا ہے کسی کو حمت نہیں ہوئی لگایا کرتے تھے آپ اندازہ لگے سکتے ہیں ان کے ایمان کا ان کی فہم و فراست کا ان کی جانساری کا نبی کی اتبا اور فرما برداری کا وہ وہی لوگ تھے ان کی جانساری فداکاری محبت انسیت جو اسلام سے تھی جو رسول اکرم سے تھی جو قرآن سے تھی اور جو احادیث سے تھی اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے بڑی عظیم ہستیاں اور شخصیتیں کہ ان جیسی شخصیتیں پھر دوبارہ اس دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوں گی پیدا نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی حضرت ابو کے صدیق کے بعد عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان کو کتنے سخت آدمی ہیں ذرا سی دیر میں تلوار پر ہاتھ چلا جاتا ہے ان کا کوڑا لیے پھرتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہوئی سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں ان کو مت بنایئے کسی اور کو بنا دیجئے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے جب بوجھ پڑے گا ان پر تو وہ نرم ہو جائیں گے ہائے کیسے مرد شناست تھے تاریخ جواہ ہے اس بات کی کہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر فاروق ذرا ذرا سی بات میں اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے دعنی یا رسول اللہ حضرت اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑاؤں اور پھر جب خلیفہ ہوئے تو اپنے سیکریٹری کو لے کر راتوں کو مدینہ میں گشت لگایا کرتے تھے ایک رات گئے جا کر دیکھا مدینہ کے باہر آگ جل رہی ہے کہا چلو دیکھ جل رہی ہے جب گئے تو جا کر دیکھا دو تین بچے ہیں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آگ جلائے ہوئے ہے ہانڈی رکھی ہوئی ہے چولے میں آگ جل رہی ہے جھانک کے دیکھا تو ہانڈی میں کچھ ہے نہیں پوچھا کہاں کیوں تم لوگ کہاں سے آئے کیا مقصد ہے یہاں کیسے ٹھہرے اور کیا پکا رہی ہو کیا کھلا ہوگی ان کو بچے اپنے آپس میں کھیل رہے ہیں کبھی روتے ہیں ماں ان کو بہلا دیتی ہے کہاں کیا کریں بڑی دور سے آئے بڑی دور سے آئے ہیں اور ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ کہیں گے بیت المال سے کچھ مل جائے گا تو ان کو کھلائیں گے آنکھوں میں آنسو آگئے سیکریٹری سے کہا چلو گئے بیت المال کا دروازہ کھلوایا بوری نکلوائی آنٹے کی سیکریٹری کہہ رہا ہے خادم کہہ رہا ہے میری پیٹ پر رکھئے کہا کہ نہیں یہ ذمہ داری میری ہے میں اپنی پیٹ پر رکھوں گا اور اپنی پیٹ پر رکھی اور وہاں پہنچے اور جب اس نے روٹی روٹی پکا کے بچوں کو کھلا دی اور وہ ہس کھیل کے جب سو گئے تو وہاں سے آئے ڈرتے تھے کہ اے اللہ اگر ایک آدمی بھی بھوکا رہ گیا تو قیامت میں تو نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیری حکومت تھی اور تیرے حکومت میں ایک آدمی بھوکا کیسے رہ گیا تو میں کیا جواب دوں گا زندگی بدل گئی روتے روتے رات ہو جاتی رات سے صبح ہو جاتی نہ کوئی شان نہ کوئی شوقت ہر سال حج کے موقع پر دربار لگاتے دربار عام اور اس وقت اسلام عرب سے نکل کر ایران شام مصر تک پہنچ چکا تھا ایک آدمی نے آکے شکایت کی آپ کے گورنر نے آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ ظلم زیادتی کی کون ہے یہ ایک غیر مسلم آدمی غیر مسلم آدمی بلوہ حاضر کی جائے ان کو سب موجود ہی کھڑے ہوئے کیا بات تھی پوری بات بتاؤ ایسے ایسے گھردوڑ ہو رہی تھی میرا بچہ آگے نکل گیا ان کے بیٹے نے اس کو مارا ہے آؤ تم بدل لو یہی لو سب کے سامنے ہمت ہے کسی گورنر میں جو منع کر دے کسی میں ہمت نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے زمانے سے شام کے علاقے میں گورنر ہیں آئے دربان لگا ہوا ہے تنتوشخ کافی ڈھیل ڈھول کے آدمی تھے اور بہت نفیس چوغہ پہنے ہوئے ہیں دیکھا تیوری چڑھ گئی درہ نکالا اور لگا دیئے کیا ہوا امیر المنین کیا خطا ہو گئے تم تم اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی کپڑے پہنچے تھے یہ فاسقوں والے کپڑے فرمایا آپ شانت ہو جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھایا اور پھر نیچے دکھایا ذرا یہ دیکھیں یہ وہی تو کپڑے ہیں جو میں رسول اکرم کے زمانے میں پہنا کرتا تھا بات یہ ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں عیسائیوں کا علاقہ میری سرحت سے ملتا ہے ان کے امیر ان کے وزیر ان کے اہلکار اہدے دار بڑے تھاٹ بار سے رہتے ہیں مسلمانوں پر کہیں ان کا روب نہ پڑے اس لیے ہم بھی ان کے سامنے اسلام کی شان و شوقت کے لئے اپنی نہیں اسلام کی شان و شوقت کے لئے تھاٹ بار سے رہتے ہیں صرف اسلام کی خاطر اپنی خاطر نہیں ورنہ نیچے یہ وہی کرتہ ہے جس پہ کئی پیمد لگے ہوئے ہیں یہ کون ہے حضرت عمر فاروق اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو ایک بار حضرت عمر صدیق اور عمر فاروق کی آپس میں کچھ کہا سنی ہو گئی بعد میں حضرت عمر صدیق کو احساس ہوا مجھ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ عمر ماف کر دو نہیں ماف کر دو نہیں بہت دیر مناتے رہے یہاں تک اٹھ کے گھر تک اور گھر میں داخل ہو گئے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے مایوس ہو کر واپس ہوئے اب کہاں جاؤں اللہ کے رسول کی خدمت میں مسجد نبی میں پہنچے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بڑے غمقین ہیں کہا عمر بکر کیا بات ہے چہرہ اترا ہوا ہے بشاشت نہیں ہے اللہ کے رسول آج مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کیا ہوا میری اور عمر کی ایک بات میں ایسے ایسے کچھ کہا سنی ہو گئی تھی میری زبان سے ایسا ایسا نکل گیا عمر مجھ سے ناراض ہو گیا میں نے بہت اس سے معافی مانگی اس نے مجھے معاف نہیں کیا اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں کہا اچھا مجلس چل رہی ہے حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں جا کر جب بیٹھے پانی وانی پیا تھوڑا لیٹے بیٹھے دھیان آیا یار معمولی بات تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں گھر گئے تو گھر نہیں ہے سوچا ضرور اللہ کے رسول کی محفل میں گئے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیکھا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے بلکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں انہوں نے شکایت کر دی ہوگی میری جب یہ پہنچے سلام کیا رسول اکرم نے نظریں اٹھائیں دیکھا نظروں کا انداز اچھا نہیں پرمایا اما تارکو لی صاحبی کیا تم لوگ میرے ساتھی کو ستانے سے باز نہیں آوگے کون کہہ رہا ہے رسول اکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی خدمت میں پہنچ حضرت بوکر صدیق سے معافی مانگ مجھے آپ معاف کر دیجئے وہ کہنے لگے نہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے اب دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے مجھے معاف کر دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم بھول گئے جب میں نے اللہ کی طرف بلایا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتا ہے اس نے کہا کہ تم سچے ہو سب نے مجھے اپنے دروازے پہ آنے سے منع کیا اس نے کہا کہ یہ گھر آپ اس کے مال نے اس کی ذات نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا اور اس کے جتنے احسان ہے اس کا بدلہ میں نہیں چھکا پایا اللہ رب نزت ہی اس کا بدلہ چھکائے گا اما تارک علی صاحبی کیا تم میرے ساتھی کو عزا دینے سے باز نہیں رسول اکرم نے جس انداز سے کہا صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی حضرت عمر فاروق دہالدھال رونے لگے حضرت عمر فاروق ابو مکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے اور وہ کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ کہو کہ اللہ رب رب تمہیں معاف کرے یہ کون تھے یہ وہ ایمان والے تھے وہ ایمان والے تھے جو اللہ کے لئے جیتے تھے اللہ کے لئے جن کی راتیں تھیں اللہ کے لئے جن کے دن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں بہن فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس آدمی نے اور جس آدمی کے مال نے اس کی ذات نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر صدیق تھے یہ بخاری و مسلم کی روایت اور ایک روایت میں فرماتے ہیں لَوْكُنْتُمْ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَسْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَاكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا رَحْمَان اگر میں دنیا میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن صاحب کم خلیل رحمان تمہارا یہ صاحب یعنی میں خلیل الرحمان ہوں اس لئے کسی کو اپنا خلیل نہیں بناتا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بات فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَ عَلَى عَلَيْسَانِ عُمَر وَقَلْبِهِ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل پہ نقش کر دیا اس کے دل میں جب بات آتی ہے تو حق آتی ہے زبان سے بات نکلتی ہے تو حق بات نکلتی ہے ایک بار آپ نے فرمایا عمر تم جانتے ہو شیطان تم سے کتنا بھاگتا اگر تم کسی راستے سے عمر فاروق فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو عمر فاروق ہوتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لئے عمر بھی نبی نہیں ہوگا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ زنور رین رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے نے اپنی دو صاحب زادیاں آپ کو بہائی اور جب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کو تیسری بھی بہا دیتا جیس الوسرہ کے موقع پر بہن کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن خباب رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے چندے کی اپیل کی کوئی کھڑا نہیں ہوا حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے فرما اللہ کے رسول میری طرف سے سو اوٹ ما ساز و سامان کے جو جنگ میں جائے اور آئے یہاں تک جو کچھ بھی خرچ ہوگا میری طرف سے آپ لکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے پھر اپیل کی چندہ دو کوئی کھڑا نہیں ہوا حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میری طرف سے دو سو ہوت لکھ لیجئے ما ساز و سامان کے پھر تیسری بار کھڑے ہوئے اللہ کے رسول تین سو ہوت میری طرف سے لکھ لیجئے چوتھی بار کھڑے ہوئے چار سو لکھ لیجئے فرمایا ما در عثمان ما فعل آباد آئے کیا بات فرما دی میرے رسول نے عثمان غنی آج کے بعد جو چاہے کرے اس کی جنت کو کوئی گناہ نہیں چھین سکتا ما در عثمان عثمان تو کوئی چیز لقصان نہیں پہنچا سکتی ما فعل آباد آج کے بعد جو چاہے کرے ایک جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کوئی ایسا نہیں ہے جو بیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقت کر دے کہ اللہ کر سوال یہ کونسی بڑی بات ہے گئے اور اس کے مالک سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقت کر دیا اے قوان یہودیوں کی شرارت اور بدماشیہ قوان پورا نہیں بیچوں گا آدھا بیچوں گا بہت قوان کچھ جنو جماعت ٹھنگے لگا بیر بیچوں گا اب